بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیل کو کہ وہ سینٹھی سائز کرے اس انسیسری وائرل کمپوننٹ اور ڈی این اے اور پروٹین یعنی اس کو مجبور کر دے گا کہ وہ وائرس کا ڈی این اے بنائے وائرس کی پروٹین بنائے اور سٹارٹ ملٹی پلائنگ اور وہاں پہ اپنی ریپروڈکشن کرے اپنی تعداد کو بڑھائے اپنی ریپلیکشن کرے پچیس منٹ کے بعد انیشیل انفیکشن کے اپروکسی میٹلی ٹو ہنڈر نیو بیکٹریو فیجز جو ہیں آر فانڈ بن جاتے ہیں پھر بیکٹریو سیل برسٹ ہوتا ہے اور جب اس کی برسٹنگ کو ہم نام دیتے ہیں کہ انٹر انڈرگو لائسس کے عمل سے گزرے گا نیو لی فارمڈ فیجز ریلیز ہو جائیں گے جو انفیکٹ کریں گے ایک اور بیکٹریو کو اور انفیکٹ کرنے کے بعد اس طرح سے لائٹیک سائیکل دبارہ پھر بگن ہو جاتا ہے دبارہ پھر اس کا غاد ہو جاتا ہے دا فیج وچ کاز دی لائسس آف ہو سیل اور وہ فیج جو ہو سیل کی لائسس کا وائس بنتا ہے اس کو اب لائٹیک فیج یا ویرو لینٹ فیج کا نام دیتی ہیں ایسا کہ بیٹا اس کی ڈائیگرام نیکس پیج کے اوپر یہ دکھائی ہوئی ہے کہ پہلے سٹیپ کے اندر دیکھیں وائرس اپنا ڈی این اے انجیکٹ کر رہا ہے بیکٹیریم کے اندر دوسرے سٹیپ میں اس کے اوپر ہوس کی بائیس انتھیٹک مشینری کے اوپر اس نے کنٹرول کیا تیسرے سٹیپ میں اس نے کیا کیا اپنے کمپوننٹ یعنی دی این اے اور پروٹین بنوانا شروع کی اور وہ پروٹین کے کیپسو میر ملے تو اس سے کیپسٹ بنا پر ڈی این اے بنا وائرس کا اور بعد میں یہ وائرس کا جو ڈی این اے ہے یہ پروٹین کوٹ کے اندر جو بلو کلر کا ہے اور ریڈ کلر کا ڈی اے رسم انجیکٹ ہو جائے گا اور جیسے ہی یہ وائرس جو ہیں کمپلیٹ مچور ہوں گے تو اس سل کی برسٹنگ ہوگی اور یہ ریلیز ہو جاتا ہے لیکن سم ٹائم اٹ می ہیپن کہ ہمیشہ ہی ایسا نہیں ہوتا کہ لائٹک سائیکل ہو بازکت ہی ہوتا ہے کہ بیپفیج کا جو ڈی این اے وہ انزرٹ ہو جاتا ہے کس کے اندر وائرس کے ڈی اے میں بطور کس کے پروفیج کے طور پر اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور جیسی یہ فیج ریپلیٹ کرے گا علانگ ویڈ بیکٹریا کا ڈی این اے بھی ریپلیٹ کرے گا بائن ایفشن سے پہلے پہلے تو یہ آپ کے سامنے یہ وائرس کا ڈی این اے پلس وائرس اور بیکٹریم دونوں کا ڈی این اے یہ دیکھیں یہاں سے لیکھیں یہاں تھا کہ یہ بیکٹریم کے وائرس کا ڈی این اے ریڈ جو ہے یہ بکیہ اثار ایک اثار ابلو جو ہے یہ ڈی این اے کس چیز کا ہے یہ ڈی این اے ہے بیکٹیریم کا تو جب یہ اس کے اندر داخل ہوگا تو داخل ہونے کے بعد کیا کرے گا بیکٹیریم سیل دونوں ڈی این اے بنائے گا اپنا بھی بنائے گا اور اپنے ساتھ وائرس کا بھی بنائے گا یعنی بطور یہ پروفیج کے طور پر کام کریں گے اور جیسے یہ پلازمیٹ ایک سے دو منٹ وائیڈ ہوں گے تو ساتھ ہی بائیڈی ایفیشن کا عمل ہوگا بائیڈی ایفیشن سے ایک سے دو بیکٹیریم بن جائیں گے آپ کے سامنے یہ دو بیکٹیریم ہیں اور یہ انڈیفینیٹ ٹائپ آف سیل ڈی این اسی طریقے سے ہوتی رہتی ہے لیکن آخر کا اور یہ وائرس کے ڈی این اے کا بیکٹیریم کے ڈی این اے میں داخل ہونے کا عمل پروفیج کہلاتا ہے اور آخرے کار پھر جیسے ہی وائرس کا ڈی این اے بیکٹیریم کے ڈی این اے سے علاہ دا ہوتا ہے ڈی ٹائچ ہوتا ہے اس پراسس کو ہم انڈکشن کا نام دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اگین یہ لائٹک سائیکل شروع ہو جاتا ہے اس سائیکل کو اب لائسوجینک سائیکل کا نام دیتے ہیں یہ ہوسٹ گیس ریلیشنشپ کا بھی نام دیا جا سکتا تھا سکتا ہے یہ ویٹا آج کا آپ کا لیکچر کنفیوجن ہو اس کے مطلعہ کا آپ پوچھ سکتا ہے